نمازکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا نیوزیٹین دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں اپرنا معظم دھرم نگری آیودیا میں اس سمیں ہم ہے رام کی ہر تصویر رام کی نگری کی ہر تصویر آپ تک پہنچانے کے لئے لیکن ایک ویواز جو مہاکال کی نگری اجین میں کھڑا ہوا اس نے ہر طرف ایک سوال کھڑا کر دیا ہے چاہے وہ اجین ہو کاشی ہو یا پھر آیودیا ہو کہ ہر بار ہندو دھرم کو ہی نشانے پر کیوں لیا جاتا ہے چاہے پکچر بنانی ہو یا پھر کوئی گانا لکھنا ہو ہر بار ہندو دھرم کے دیو دیوتاو کا اپمان کیوں ہوتا ہے یہ سوال ہم نہیں پوچھ رہے بلکہ پورا ہندو سماج پوچھ رہا ہے اور آج اسی پر ہے مرد پردیش کی مہادیبیت جب بھی کوئی گانا لکھا جاتا ہے تو اس مقصد کے ساتھ کی جو بھی اس گانے کو سنے گا وہ جھوم اٹھے گا یا اس گانے سے وہ اچھا محسوس کرے گا لیکن ایک گانا سامنے آیا ہے مہاکال کی نگری میں اجین میں جس گانے میں کالیوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ابھدر بھاشا کے بیچ میں استعمال ہے نام بھولینات کا بھگوان شیف کا جہاں اور اس کے بعد اب ہاں طرف اعتراض ہو رہا ہے اس گانے کو لے کر ہندو دھرم کے لوگ سماج جو ادارپنت ہے وہ کب تک اس طرح اپنے دیو دیوتاو کا اپمان بنداش کرتا رہے گا اس گانے کے سامنے آنے کے بعد جسے یوٹیوب پر کروڑوں ہٹس مل چکے ہیں اس گانے کے سامنے آنے کے بعد جب اجین مہاکالیشور کے پجاری مہاسنگ نے بھی اعتراض جتا ہے مہا ڈیبیٹ پر ہم کریں گے سوال آپ کو بتا دیتے ہیں فلم اور گانے ہر بار دھرم پر ہی کیوں ہوتا ہے نشانہ اس سوال پر ہم بات کریں گے اور ساتھی دوسرا سوال ہمارا مہا ڈیبیٹ کا ہوگا گانے کی آر میں دیوی دیوتاو سے کھلوال کیوں ہوتا ہے ہر بار جب گانا لکھا جاتا ہے تو پھر ہندو دھرم کے دیوی دیوتاو کے ساتھ کھلوار کیوں ہوتا ہے کیسے سوال اس مہا ڈیبیٹ کا پہلے گلتی کی جاتی ہے اور آخر کار اس کے بعد مافی کیوں مانگی جاتی ہے کیا صرف مافی مانگنے بھر سے ہی ہمیں انہیں ماف کر دینا چاہیے جو ہر بار مافی مانگتے ہیں گلتی کرتے ہیں کل کوئی کرتا ہے آج کوئی اور کرتا ہے اور آنے والے کل کوئی اور کرے گا اسی پر ہم کریں گے آج بردہ پردیش کی مہا ڈیبیٹ خاص گیس پرنا ہمارے ساتھ جوٹ چکا ہے ان کا پہچے آپ سے کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ مہا منلیشوان ہے سوامی شریشنان گری جی کانگریس کی پرابطہ ہے شایار کھان جی راجتک وشریشک ہے سوریا میتھل جی ویجی پی کی پرابطہ ہے اجیدھولے جی اور ساتھی مسلم دھرم گروہ ہیں سید انس علی ندوی جی آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے اور مہا منلیشوان جی میں آپ کی پاس آنا چاہوں گے سب سے پہلے کیونکہ بات دھرم کی ہے سوال دھرم کو لے کر ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہندو دھرم ادار دھرم ہونے کی قیمت چکا رہا ہے ہم جنتر روپ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم آرٹیسٹک فریڈم کے نام پر چاہے وہ ہمارے دیوی دیوتاو کا چترانکن ہو ان کے سکیچے سو ان کی پینٹنگ سو وہاں سے ہم لگا کر یہ چیز کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے دھرم کے پرکیقوں کے ساتھ ان کے آرادیوں کے ساتھ میں یہ اس پکار کا مزاگ کیا جاتا ہے دیکھے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سارے ایسے کتھاکار ہیں جو کی بڑے ہی مریادید بہت شاہ کے اندر چاہے وہ آدھولک بہت شاہ کو پیوک کرتے ہو اور چاہے وہ اسے منیجمنٹ گروہ کی طرح وہ پرستود کرتے ہیں ان کے اندر مریادہ رہتی ہے کینٹو اب تو ایک ٹرین سے چل گیا ہے سب سے سستی لوگ پتہ پرابت کرنے کے لیے اس پکار سے یہ لوگ اسی حرکتیں کرتے ہیں اور باگ میں معافی مانگ لیتے ہیں کینٹو جب کا کینگ کا جو ٹیرپی ویلیو ہے وہ بڑی آتی ہے تو اس کو ایک جسے کہہ سکتے ہیں بزنس کمپاؤنڈنگ کے روٹ میں اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے دوسرا بشاہ میں ایک اور یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ارادے کی سواری کے اوپر تو درستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شاسن ان کے مکان تک کو بھلڈ ادھر چلا دیتا ہے تو اس پکار کی ایک 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 سکت کاروائی ہونی چاہیے جو اس پکار کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بلکل یہاں پر سوال دھولے جی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے اس طرح کی کیسی کٹھوڑ کاروائی تیکھی جائے کہ اس طرح کی حرکتیں دورا ہی نہ جائے کیونکہ یہ تو ریپیٹ موڈ پر ہونے لگتی ہے کل کوئی اور کرتا ہے آج کوئی اور کرتا ہے دیکھیں اپنا کی ہندو دھرم کس کلسی کی صدا بھوکت رہا ہے ہندو دھرم اپنے صحیشن ہونے کی دیالو ہونے کی اور سرو سماویشت ہونے کی ہمیشہ صدا بھوکت رہا ہے اگر یہی بارداد یا یہی گھٹنا کسی انہی دھرمہ کے ساتھ میں ہو جاتی تو اب تک کہ مجھے لگتا ہے کہ فتوے ایشو ہو جاتے فتوے جاری ہو جاتے اور کہی تو دنگے ہو جاتے اور کہی ساروزینک سمپتیاں جنا رہی جاتے لیکن کیونکہ ہندو سماج اور سناتن دھرم یہ ہمیشہ سے سرو سماویشت کر رہا ہے سبھی کو ماننے والا رہا ہے اور سبھی دھرموں کا مان سمبان بڑھانے والا رہا ہے کیونکہ ہم سرو دھرم سمبھاؤ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے گیتا میں بھی اپدیش ہے کہ سبھی کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے کنٹو کچھ دھرم بشیش لوگ یا پورو بلکتی سرکارے نشید روپ سے کہیں نہ کہیں ان کا آچرہ رہا ہے کہ جب سناتن دھرم کی بات ہوتی رہی ہے یا اندو دھرم کو HIV AIDS یا کچھ تو روپ جیسی سنیایے دی جاتی رہی ہے تب کہیں جو دلگت راجنیتی سے اٹھ کر میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کانگریس یا اس کے گھڑ بندن کے ساتھی انہوں نے کبھی ان بات کا خندن کیا سارمجلی کروپ سے کہیں ان لوگوں کو بات دیکھیا کہ آپ ماتی ماہی ہیں ہم ہمارے دھرم کا ایسا سممان ہمارے رم کا ایسا امان ہم سہم نہیں کریں گے نہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اوٹ بانکی پولٹکس کے لیے کسی ایک دھرم بشیش کے اوٹ گٹھے میر پانے کے لیے ہندو دھرم سناتن سہمان سلسکتی کے ساتھ میں دوسری بات اپنا جی دوسری بات پاس سو برچوں سے ہمارے رام لیلا ٹیٹ میں تھے ستر برچوں سے کورٹ کیس چل رہا تھا تب کسی دھرم بشیش کی بات کوئی تھی رام لیلا تو اس دھرم سلسکتی کا ادار تھے بھارت کی سناتن سلسکتی کا ادار تھے لیکن پورو برکی سرکاریں وہ سارے کورٹ کیس کو اٹکانے لٹکانے بٹکانے کا کام کیا جب اب رام لیلا کا بھویدی پہ مندیر بن رہا ہے تب یہ لوگ کھڑے ہو رہے کہ رام ہمارے بھی ہیں جب آپ کا سواسطہ میں رام لیلا کے اکتیفوں کو آپ سیوکارتے تھے تب تپریل کوٹ میں ان اکسی ڈیپٹ آن اوٹ جب یہ کہی جا رہی تھی کہ رام لیلا کا اکتیفہ نہیں ہے مائتولوجیکل کیرکٹر ہے تب کیوں نہیں ان لوگوں نے گھرکیا تو یہ مانسکتہ کی وجہ سے مانسکتہ یا پریچے کون دے رہا ہے جو اس طرح کی گانے لکھ رہا ہے یا جو گانوں کو لے کر ہر بر باف کر دیتا ہے وہ یہاں پر شہرار خان صاحب کس کی راجنٹی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں لگاتا دیکھنے کو مل رہی ہے سخت کاروائی کیوں نہیں ہوتی چاہے بیان دکھن میں دیا جائے یا اتر میں یا پھر گانوں کی اگر بات کرنا خان صاحب شہرار خان صاحب آواز آرہی اب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سخت دانس صاحب آپ کا آپ کا رکھنا چاہوں گی میں دھرم گروہ آپ بھی ہیں جب کسی دھرم کے گروہ کو لے کر یا پھر دیو دیو تاہو کے افمان کی بات آتی ہے تو کیوں نہیں کٹھوڑ کاروائی کو لے کر ہر طرح سے اس کی بخوابت کی جائے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گانا گایا گیا وہ بڑا میں اس کی مضمت کرتا ہوں نندنیے کام کیا ہے اس لڑکے نے مگر یہاں یہ بات بھی دیکھنا ہوگی کہ ہم نے ایک طرف ہندوستان کے اندر اس ملک میں ایک بھوے مندر تو بن رہا ہے مگر ہم نوجوانوں کے اندر ان کے دلوں میں دیوی دیوتاؤں کی محبت یا اور دیگر عقیدت کیوں نہیں پہنچا پا رہے ہیں یہاں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے آیت پڑھی جو یہ کہتی ہے کہ تم انسانوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو جماعت اچھائی کی طرف بلاتی ہے برائی سے روکتی ہے اچھائی کا حکم دیتی ہے برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے اور یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب لوگ ہیں تو میں کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں یہاں مہامن لیشور بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دھرم دروہوں کی ذمہ داری ہے کہ آج ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے کہ ہم اس کے دل میں اس کے رب کی اور اس کے پروردگار کی اور اس کے عشور کی اور اس کے گوٹ کی اور اس کے اللہ کی محبت ہم ڈال نہیں پا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو اپنی جو فیمس ہونا چاہتا ہے یا اپنی جو اس کی خواہشات ہیں وہ اتنی زیادہ آگے آگئی ہیں کہ وہ اپنے دیوی دیفتاؤں کے بارے میں اس طریقے کے گانے اب شبد کہہ رہا ہے وہ صرف اس لئے کہہ رہا ہے بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر اٹھائی ہے پاپل ہو جائے گا دیری میں کئی نہ کئی ہم سے ہی کمی ہو جاتی ہے اور سیمس ہونے کے لئے کیوں دیوی دیفتاؤں کو ہی انہیں اس طرح کی گرد بھاشا کا استعمال ان پر کرنے کا یہ سارا کیوسور ہے میتھل جی اور آپ کے سبی درستے کو بھارت ماں تکی جو بندے ماترم اور جائے شرینام دیکھئے ابھی جو آپ نے پرشن اٹھایا میں یہ کہوں کہ یہ ایک پروپوگینڈا ہے جو لگاتار چلتا چلا آ رہا ہے پچھلے ساٹھ پیسٹھ ستر سال میں اس دیش کے یوہ کی مانسکتہ کو بدلنے کی کوشش کی گئی اور وہ کوشش کی گئی والی ووڈ کے مادھیان سے اگر میں آپ کو پیچھے لے جاؤں تو ستر کے دشک کے بعد سے کوئی بھی اگر لٹیرا ہوگا تو بھئیہ وہ ہندو ہوگا آپ دیکھئے کہ کس پرکا سے برہمنوں کا چریتر حرم کیا گیا ٹی کا لگا کر اپرادی مہیمہ منڈت کیے گئے اور وہاں پر ایک ٹوپی والا جو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ ہی ایمان والا ہوگا لیکن برہمن پنڈت جو ہوگا وہ ضرور چالباز ہوگا بلاتکاری ہوگا اور اپرادی ہوگا ڈاکو ہوگا یہ ایک مانسکتہ کا جو گڑن کیا گیا اور اس کا ویروض ہمارے سناتن سماج نے نہیں کیا چاہے وہ راجنیتک بندیشوں کے کارن ہو چاہے وہ جاگرکتہ کے کمی کے کارن ہو چاہے وہ آتم سمبان کو یاد نہ کر پانا اور بھول جانے کے کارن ہو یہی کارن تھے لیکن جب سے دوہزار چودہ کے بعد سے جب اس دیش کے اندر نریندر مودی جی کی سرکار آئی اس کے بعد سے ہندووں نے بولنا شروع کیا اور آج آپ دیکھئے جس پرکار سے کوئی بھی ابھی ہندو دھم کے اوپر کوئی اگات ہوتا ہے اس کا سیدھا سیدھا ویروض شروع ہو جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھئے بائی کارٹ ہوتا ہے کئی موویز کا ہوا ہے اور اب جیسے کی یہ جو انہوں نے معافی مانگی لیکن اپنا میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ان لوگ کے اوپر کانونی کاروائی مجبوطی سے نہیں ہوگی جب تک ان کے مکانوں پر بلڈوزر نہیں چلے گا ان کو جیل کے اندر نہیں ڈالا جائے گا ان کو جوتے سے پیٹا نہیں جائے گا ان کو اتنا حد چل اب ان کو سجا نہیں ملے گی کہ یہ درے اور ماں منلیشور جی ہے شلشانند گری جی کیونکہ بات دھرم کی ہے تو یہاں پر آپ سے سوال تو زاجت ہوئی جاتے ہیں سندھ سماج جی سندھ سماج کو دکھانے کا کام کرتا ہے کیا سخت کاروائی کی جائے یا کئی نہ کئی سنسکاروں کا بھی ابھاو ہے دیکھیں سنسکاروں کے اندر پردوشن ہے اس کے اندر کہنے کے منیبولیشن ہے جو کہ ہمارے آپ نے جسے کہہ سکتے ہیں موثیق اتیوات چل رہا ہے ایلوم سنسر بورڈ ہے تو اس کے اندر ایک ایک سپٹائز ہونا چاہیے ایک ایک سپٹ جو ہونا چاہیے وہ سناتن وشیو کا ہونا چاہیے دوسری ہم نے مانگ یہ کریتی کی سناتن بورڈ بنا دیا جائے جس کے اندر کسی بھی پرکار کے مدھیے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے پرستو کیا جائے تیکھیں سنسر بورڈ تو آپ کسی کام کا رہے نہیں گیا رہی بات مورل پریچنگز کی یا نیتک شکشہ کی شہسن کے عدین ہے اور شہسن جو ہے اپنے حساب سے ان سے سیف دھنارجم کرتا ہے ان سے سیف پورڈ سیف دھن اکھٹا کرنے کا کام کرتا ہے یا ان کو ہم سیف پورڈ سیف سمتوں کے ہاتھ میں دے دیں یا دھرم گروہوں کے ہاتھ میں دے دیں تو جس دھرم کا وشے ہوگا ایٹلیس تو اس کے اندر اپنی باستویک دھرم کو لاغو کر پائیں گے ابھی بادیتائیں ہیں دلکل دھرم گروہ اپنی باستویک دے دیکھ پائیں گے کہ زرشہ میں سمجھ آگے بڑھ رہا ہے جی یہاں پر لوٹنگیا آپ کے پاس محمد لیشوالدی مانو تریجہ ہیں ایکٹر سے وہ بھی ہمارے ساتھ جوٹ چکی ہیں مانوی کیا مشہور ہونے کے لئے یہ آسان راستہ ہے کہ ہندو دھرم کے دیو 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 کا اپمان کر دو ان کے لئے غلط شکدوں کا استعمال کر دو نہیں میں یہ تو نہیں مانتی کہ آسان راستہ ہے پر میں یہ تو نہیں بولتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں مجھے ڈیمانڈ اور سپلائی ضرور دیکھتا ہے جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی چیز کی سپلائی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں میں کافی پیرل کو سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ اس ٹائپ سے پچھر آرہی ہے اس ٹائپ سے اگر گانے آرہے ہیں تو کہیں نہ ہی لوگوں کو پسند آرہے ہیں اس کا بھی چھوٹا ادھارم کہنا چاہتی ہے اور ان لوگوں کو پہ یہ بولنا چاہتی ہے کہ آپ ایک طرف آنا دیکھیں سکھے کا دوسرا پہلو ہے اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے ابھی حال میں یہ گانا آیا تھا ایک ڈیٹھ سال قرآنہ گانا ہے کہ ہمیں ناچنے کا شوق تھا اور اسے نچانا آتا تھا بہت لوگوں نے اس کا بابال کیا لیکن دوسرا پہلو دیکھیں تو جو لوگ ہیں جو آم جنتا ہے وہ شوشل میڈیا پہ اس کی ریلز بنا رہی تھی شوشل میڈیا پہ جھوم رہی تھی ایسا کوئی بھی دیکھتی نہیں تھا اس پہ وہ ریل نہیں بنا رہا ہاتھ میں جان پکڑا ہوا ہے پب میں وہ گانے چل رہے ہیں شادی میں وہ گانے چل رہے ہیں اگساوی فمکشن میں وہ گانے چل رہے ہیں تو جیسے یہ میرے بڑے بھائی نے بھی بولا نیتیو بھائی نے کہ بلڈوزا چلا دینا چاہیے بلکل صحیح ہے جو جو لوگ جو آنگ گفتی ہیں جس میں اس گانے پہ ناچا ہے جو اس گانے پہ دیل بنا رہے ہیں تو اس کی میں اُن تھی نہیں نلتی ہے جتنا گانے بنانے والے کی ہیں تو سندھر کی مجبوری یہ بھی ہے سنیے 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 ماندی بہن بات سنیے آپ جو یہاں پر گھمات رہا کے آ رہے ہیں نا ان کو بچا رہی ہیں سننی جو میری بات کو کہ آپ نے کہا جمان اور سپلائی تو ایسی ہمت ہے آپ لوگ مسلم سماعت کے لئے چھویں ہیو نہیں کرتے ہیں آپ ہیسائی سانگ کے لئے کیوں کی وہاں پر آپ کے گلے کا دنے کے لئے پترہ زیادی ہو جائیں گے آپ کا نکلے آپ کو جائے گا آپ آپ پترہ زیادی ایسی رکار توڑ دیئے پہ جس میں ایک اور بولیوڈ کے اور پترانے توڑ دیئے پہ اور آپ ہاں پتر میں جلتے ہیں ماتا کے جہرانے پر جائیے ماتا کے چونکی پر جائیے آپ بولیوڈ رکھنے والے موسیقی موسیقی ہماری سرکاری ڈرکس کے اوپر سے بہر ہٹا دیں گی جو سماج کے لیے ہانیکارہ کے وہ بلکل ہانیکارہ کے اور اس کو اسی سمجھے پر کرٹیل کرنا ہوگا کچھوٹ کرنا ہوگا اس کو پر پندہ پرتیبنگ لگانا ہوگا چاہے وہ موڑل فیٹر کے اندر کیوں نہ ہو دیکھیں گا دری سارے ایسے جھوٹے میمیز بن جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بھی تو دیش پوری طور پر ایک طرح سے بہت دیکھ نیمتہ کے دور سے گزر رہا ہے سنسٹ سے لے کر پھر تو فلم انڈسٹری تک نیمتر یہ بھی شہ ہے تو اس کے اندر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہوں کو کسی طریقے سے پوٹیک کریں کو کسی بھی ہم شیلڈ کریں مانگو جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کیونکہ دھیان رکھے گا ڈیمانڈ اور سپلائے has to be ruled by the government by law تو ہمارا کانون اس پکار کی بہنشائی نیمتہ کے اوپر سکتہ کاروائی کرے یا اوشک ہے جی مانگو جس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں مانگو جس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں تو بہت چھوٹی سی بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کھاں دیمانڈ اور سپلائی میں اگر کوئی زہر پروز دے گا تو لے تو نہیں لے گئے اس میں مانگو جسے ایر کا سیوہ دے گے لے کہ یہاں پہ بھی آپ کی سیلیکٹی اس میں بہت کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے بولیوریار کے جو بھجو جان کھا ملیوٹ اور آپ کو وہاں پہ امجھیکشن نہیں ہے آپ کو پروسہ ہے نا آپ اٹھے کے چل دیجئے کوئی تو امجھیکٹ کریں لوگوں کو پسند آیا ہے لوگوں نے سمکار کر لیا ہے نا لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو یہ ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے آپ سپلائے مت دیجئے آپ ایک گانے کو بائک آٹ کر دیجئے ایک گانے کو آپ ہٹ مت کر رہے ہیں لیکن آپ انہیں بڑھاوا دیتے ہیں تو پروڈیوسرز کو اور سنگرز کو بہت بڑھاوا دیتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم پروسے کے تو لوگ یہ دیکھیں گے اور ہمیں ہٹ کریں گے اور وہ خود بھی وائرل ہونا چاہتے ہیں آپ سیمس کی بات پہنا چاہتے ہیں آج کی نیک پہ آپ جتنا زیادہ سیمس کی بات یہی تو بات کبھی جا رہی ہے یہی بات کبھی جا رہی ہے سناترم بورٹ کے منبرز میں چاہیی سنسر بورٹ کے اندر جو دیکھ سکے دیمان سپلائی اور سماس کی بھی آپ کی رسپونسی بڑھتی ہے کہ کس طرح کے سنسکار بڑھتے رہے ہیں بچوں کو اپنے آسکار پہ لہتے ہیں جو ایک آپ ان پیل سکیہ دریں گے جو آپ جتی ریل بنا دیتا ہے اس کو سوشل ویڈیا پاپلول ہو جاتا ہے اور سوشل ویڈیا سے وہ ہٹتا نہیں ہے اور لوگ اس کو پسند دیتے ہیں اسی ریل کو آپ ٹرینڈ در کے آگے بڑھا دیتے ہیں سیریا جی بیمان اور سپلائی ہو رہی ہے جو مانوی یہاں پر کہہ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ ڈان کر دے اور تب ہم لوگوں کو روپ پائیں گے لوگوں کے اندر یہ بھاڑنا پر خود سے ہونی چاہیے اور یہاں اس پر کہ کاربائی ہو نظیر بن جائے جو پڑنا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے ایک بات کا اتر دیجی ابھی یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں دیمانڈ سپلائی کے نام پر کتنے آچھے سے ادھارن دیا مہا ماندلیشور اچارے شری نے کہ یادی زہر کی ڈیمانڈ ہوگی تو کیا سرکار اس کو اوپن کر دے گی سیل کے لیے نہیں یہی سیدھا کارن ہے کہ یادی سماج کسی غلط دشاہ میں جا رہا ہے تو پرساسن کا یہ عدھکار اور کرتب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو روکے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہتیا کرنا زرم ہے اپراد ہے لیکن ہر ایک دوسرا ریکٹی سوچتا ہے اس کو مار دوں گا تو میرا کام بن جائے گا لیکن وہ کیوں نہیں مار پاتا کیونکہ بھائیہ وہاں پر اگر وہ اپتیا کرے گا تو وہ جیل جائے گا اس کے اوپر کار آباس ہوگا تو یہ سمجھنا پڑے گا اور میں نے شروعات میں کہا کہ جو بھانوڈ کہتا ہوں اس بھانوڈ نے جتنا سناتن کا اپمان کیا ہے یہ سب کے سامنے ہیں شولے کے اندر بجلی نہیں تھی رامگر گاؤں میں لیکن آزان کی آواز دور سے سنائی دیتی تھی ہے نا جی تو یہ جو نوٹنکی ہوئی وہ ساری نوٹنکیاں بھولی بھوڈ کی ہے وہ چن چن جس دیش میں پردھان منتری ستر ورچوں پر ماتھورا جانے کی ہمت نہ کرے ہمارے کریشنے للا کی رام جنبو بھومی جانے کی ہمت نہ کرے اس دیش میں ہندو درما کے ساتھ میں ایسا ہی ہوگا دیکھیں پہلی بار لوگ تنتر کے اتحاس میں کوئی سرکار چنو ہی سرکار ہمت کر رہی ہے جو اس کی آئیڈیا لگی ہے جو اس کا وچار ہے اور یہ دیش کا وچار ہے ساناتن اس کو سوکرونتی دینے کی کوشش کر رہی ہے جب جب اس دیش میں جب جب اس دیش میں گیتا اوڈدیش پاتھے کرموں کا حصہ بنانے کی بات آتی ہے ساناتن کو پاتھے کرموں میں شامل کرنے کی بات آتی ہے ایڈنڈا بھاری لوگ سیکنڈرزم کا ایڈنڈا ہوتا ہے تب تب اس دیش میں ساناتن پر حملے ہوتے رہیں گے کہ جس پرکار سے عبد بھاسا کا پریوک کیا جا رہا ہے لگاتار ساناتن اور سنسکرٹی کو گالی دینا بھگوان دیوی دیبتاؤں کو جہا ہے اننگ دکھانا ان کے اوپر دکاتپنی کرنا جس پرکار سے کیا جا رہا ہے یہاں نیتان پسط ہے میں سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اینے سے کرتا راہت دو کے جب جارہا اس کے اوپر مکرمہ پنزی کرتے ہو اے سنسر بیٹ کے اوپر روک لگنی چاہیے مگری منتری سے انیفتازی سے بھی بان کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر اینے سے کرتا مکرمہ پنزی کرتے ہو اس سے جل بھجا جائے آئے جو آنے والے دیناوں میں اس پرکار کا کھول ہی ریپتی کو کرتے کرتا ہے اس کے اوپر کری سے کری کروائی ہونی چاہیے اور بھارت کو اس کو مشکل کرنی کا کاری کرنا چاہیے یہ ہم لوگ کا جو ہمان ہے یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں بنایا جاتی ہیں نہیں لوگ اگر گلت اگر بھار کیا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے مان سکتے ہیں لوگ ہیں جو پشتی کرنی کی راجویت کرنا چاہتے ہیں سناتن کو اوپر کتھارا گھات کرنا چاہتے ہیں سناتن سنسکرتی کو اوپر گالی دینا چاہتے ہیں ہندو بیڑی دیرکان کو گالی دینا چاہتے ہیں اس کے اوپر 30 سکر اگر کروائی ہوگی تو پھر ایسا نہیں ہوگا اس لیے میں ہم اس کا اگریمنٹری جی سے مان کرنا چاہتا ہوں اور مرد بردیش کے سرکار سے بھی مان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اہم سکتا راست برو کی مکمہ تلی کے تو آگے ہم لوگ دینا میں اس سرکار کا کوئی کی ملی کر سکے جی بلکل کڑی کروائی کی مان گھا طرف کی جا رہی ہے جو کڑی کروائی ہونے چاہیے اور تب جا کر شاید سرک چیزیں رکھیں لیکن سوال جو مانگو یہاں پہ اٹھا رہی ہے کہ جمانڈ ہوتی ہے تبھی سپلائی کی جاتی ہے سوالو جی مامنشو جی 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 دیکھیں یہ یومن سیکلوجی اور کریمینل سیکلوجی کا وشاہ ہے آپ دیکھیں گے کہ نیرمتر سے ہمارے سوسائیڈل انسٹنٹس میں ٹینیجرز پر بڑھ رہی ہے وہ آتما گاتی ہوتے جارے ہیں اس کا کارل ہی اس پرکار کے وشے کو اچانک اٹھا دینا اون کے اندر اچانک کی میٹاپولیزم بڑھی آتا ہے اون کے اندر مانسک پرویٹ بڑھی آتا ہے کہ پورے سماج کو ان سب جمعے دار لوگ ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک ہزار لوگ کسی رسی کو ساپ بول دیں تو سرکار اس کو ساپ نہیں مان لیں گے ہمیں اسے تیسٹیفائی کرنا پڑے گا ہم جب تک کہ اسے یہ نہیں مان لیں گے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے مورای گراؤنز کے اوپر جب تک ہم دیمانڈ ان سپلائی کی بات نہیں کر سکتے کہیں نا کہیں جو یہ کہہ رہے ہیں دیمانڈ ان سپلائی کی بات کہیں نا کہیں جو یہ سپلائی ہو رہا ہے لوگوں کو پسند آ رہا ہے اب میں اس کے نام پر بتاتی ہوں پی کے جو مووی آئی تھی پی کے مووی کتنی ہیٹ ہوئی آپ یہاں پر بیٹ کرتے اس کو مووی کے بارے میں ڈیویٹ کر رہے ہیں پتھان کے لئے ڈیویٹ کر رہے ہیں جوان کے لئے ڈیویٹ کر رہے ہیں انیمل کے لئے ڈیویٹ کر رہے ہیں لیکن وہاں تو لوگوں نے باکس آفیس میں دوائی مچا دی آپ بتائیے باکس آفیس میں ریکارڈ ہی سارے کے سارے ٹوڑ گئے دوائی تو موسیقی میں مچا ہی جا رہی ہے مانو جی دوائی تو مچا ہی جا رہی ہے دیکھیں اگر آپ پچھر بناتے ہیں اگر لوگوں کی بھاونا کو اگر لوگوں کو کہیں نہ کہیں پسند آ رہا ہے لوگوں کو یہ چیزیں اچھی نہ رہی ہے تو ان لوگوں کو ہتھیار پتا ہے کہ لیزر کو وہاں پہ جانے سے روک دیا جائے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ہتھیار پتا ہے اپنے اندر بھی سمجھ پیدا کرنی ہی ہوگی اور کامتا 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 رہے گا سیدھو ایک ادار پنچ سے آتا ہے 20 سیکنڈ دیجئے مجھے میرا یہ پرشن ہے مانوی کہہ رہی ہے میرا یہ پرشن ہے مانوی کہہ رہی ہے کہ بھئیہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو میں اپنے دیش کا ایک راج ہے پنجاب وہاں پر اڑتا پنجاب ہے آج کی ڈیٹ میں چٹتا گرگر کے اندر گھوسا ہوا ہے کیمسر وہاں اتنی بری ستیتی میں ہے گرگر میں نشیڑی ہے وہاں پر کس پرکار سے وہاں پر نشی کا بھیاپار ہو رہا لوگوں پسند ہی تو آ رہا ہے لیکن سرکار اس پر لگا رہی ہے کیلئے لگا رہی ہے وہاں پر یہ بتائیے نشی کو کیا ہماری تکتیاں گے آپ سے آپ کی آپ کو زہدار ہونا چاہیے آپ کو ہماری درم کا پر کرنے ہونا پر گروہ تو ہونا چاہیے لیکن بار بار یہ بات ہندو دھرم کا روائی کہتا ہے اس کے باوجید بھی ہر بار نشانے پر ہندو دھرم کو ہی لیا جاتا ہے اپنان ہندو دھرم کہ ہی ہوتا ہے اس مہم بیٹو میں سا جنہے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنے بات لیکن سوال یہ بنا ہوا ہے کہ ہر بار گانے فلم کے نام پر ہندو دھرم کو ہی آخر کار کی نشانے پر لیا جاتا ہے کیوں نہیں کڑی کاروائی کر کے نظیر پیش کی جاتی ہے خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے یہ نیوز ہے جی